نمسکار ای بی پی نیوز پر حاضر عبی رومانہ عصار خان شام کے چھے بج گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار چوبیس تیاری شروع شنیوار سونہ اپریل کی تاریخ دلی کی جہانگیر پوری میں جہاں ہنسا ہوئی آج وہاں ایم سی ڈی کا بلڈوزر چلا ہے پورے علاقے کو قلعے میں بدل کر یہ کاروائی کی گئے حالانکہ سپرم کورٹ کے آدیش کے بعد بلڈوزر پر بریک لگا لیکن تب تک کافی کچھ بدل چکا تھا تحس نحس ہو چکا تھا بلڈوزر کر لے کر سیاسی بوال بھی ہو رہا ہے لیکن پہلے ذرا دیکھ لیجے جہاں ہنسا ہوئی وہاں کیسے چلا بلڈوزر پھر بتائیں گے اس بلڈوزر پر کیسے مچا ہے سیاسی بوال اور کیا ہے اس کا دو ہزار چوبیس کنیکشن یہ گراؤنڈ زیرو ہے یہ گراؤنڈ زیرو ہے یہ گراؤنڈ زیرو ہے یہ گراؤنڈ زیرو ہے جہاں پہ دیکھے بلڈوزر جہے چل رہا ہے بلڈوزر چل رہا ہے عوید نرمار کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے ٹھیک سامنے یہ ایک دکان ہے جو انکروز کی ہوئی تھی دکان پر پر جالا ہے یہ بھائی بلڈوزر ہے جو مزد کے نیچے کی جو دکانے ہیں ان کو توڑنے جا رہا ہے شنیوار کو جہاں ہوا ہنسا کا شو بودوار کو وہاں گونجی بلڈوزر کی آوار جہاں گیر پوری میں جہاں پتھراب ہوا وہاں آج نظر آ رہی ہے ایسی تباہی جہاں گیر پوری کے سی بلوک کے لیے بودوار کی صبح کسی بڑے خواب کی طرح ہوئی ہے عوید نرمان اور عتی کرمن کے خلاب کاریوائی کے لیے ایم سی ڈی کی ٹیم بلڈوزر کے لاب لشکر کے ساتھ پہنچی سرکھ شملوں نے پورے علاقے کو کلے میں تبدیل کر دیا جہاں گیر پوری میں صبح چاروں طرف کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ تھا بلڈوزر کا ایکشن صبح گیارہ بجے کے قریب اچانک سپریم کول کا نردیش آیا تاکی کاریوائی روک دی جائے اور یتھا اسطحیتی برقرار رکھی جائے ایک دو جگہ کچھ دیر کے لیے بلڈوزر پر بریک بھی لگا لیکن آدیش کی کوپی نہیں پہنچنے کے کارفیوزن میں توڑھوڑ کی کاریوائی جاری رہا اور ایم سی ڈی نے اب جہاں توڑھوڑ شروع کی وہ جہاں گیر پوری کی وہی جامہ مسجد تھی جس کے باہر ہنسا شروع ہوئی تھی مسجد کے باہر ابید روپس سے بنی دکانوں کو گرانے کے بعد دروازے کے پاس بنی دیوار کو بھی گرائے گیا اس کے بعد بلڈوزر کا رکھ پاس کے مندری کے طرح پوہا مندری کے باہر بنے اتی کرمن کو ہٹانے کا کام شروع ہوا بلڈوزر سے آگے کی کاریوائی ہوتی لیکن اس سے پہلے کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا سی پی ایم نیتا ورندہ کراس سپریم کورٹ کی روک کے باوجود ہو رہی کاریوائی کو روکنے کے لیے پولیس کے پاس پہنچی آخر کار پولیس کو کاریوائی روکنی پڑی سنگدھان کے دھجے اڑھا دی ویقتیگت ادھیکار ناغرکوں کے اپنے دھجے اڑھا دی لیکن کم سے کم سپریم کورٹ کا تو سمان دو انکروچمنٹ کورٹ کے آدیش کے حساب سے انکروچمنٹ رک گیا ہے ہم لوگوں نے بھی رکھوایا ہے اور ایم سیڈی نے بھی رکھوا دیا ہے پولیس کا رول بڑا فوکسٹ ہے ہم نے سیوک ایجنسی کو پروٹیکشن پروائیڈ کیا جیسے ہی آدیش نرگت ہوا ہے میں ہمارے پاس آیا ہم نے اسے رکھوا دی بولڈوجر کا پہیاں رکھنے تک پورے علاقے کا نقشہ بدل چکا تھا عوید ایمارتی تو زمی دوج ہو گئی لیکن علاقے کے لوگ شک اور سوالوں کی ایمارتیں کھڑی کرتے رہے ایک طرفہ میٹم کیسے ہو سکتا سارا کا سارا گھر کانونی ہو گیا سارا کا سارا عوید ہو گیا میٹم کیسے ہو سکتا ہے کس کے انڈر پریسر میں یہ کام ہو رہا ہے اچانک سے بولڈوجر آیا وہ توڑ کے چلے گئی کوئی نوٹی سے وغیرہ کچھ نہیں دیا اچانک کیا ایم سیڈی پر ایک طرفہ کارروائی کی کوئی دلیل لوگوں کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن لوگوں کے آشیاں نے اجڑ چکے تھے روزگار کے ذریعے بھی ختم ہو گئے تھے جو دوشی تھے وہ تو سارے پکڑے گئے لیکن اس کے چکر میں ہمارے جیسا جو ہے لوگوں کے طرف سے ایم سیڈی پر جو سب سے بڑا آروپ لگ رہا ہے وہ یہ کی بینا نوٹیش کے ہی کارروائی کی گئے دیش کے الگ الگ حصوں میں بولڈوجر کی جلبازی کے خلاف جمیت اے علیمہ ہن نے سپریم کورٹ میں مامنا رکھا تھا جس پر سنوائی کے دوران ہی جہاگیر پری میں ایکشن پر روک لگی اور اسی کو لے کر سی ووٹر نے کیا ہے سروے سوال یہ کہ عویت قبضے والے دلی کی جہاگیر پری میں بلڈوجر کی کارروائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب آکڑا دیکھ لیجئے آپ اٹھاون فیصدی کہہ رہے ہیں کہ کارروائی بلکل صحیح پچیس فیصدی اس کو غلط بتا رہے ہیں سترہ فیصدی کا جواب ہے پتا نہیں آگے بڑھتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ نیوز ہے گریمنتری آمد شاہ سے ملے ہیں دلی بیجی پی کے نیتا دلی کے موجودہ حالات کو لے کر یہ ملاقات ہوئی ہے گریمنتری آمد شاہ سے ملاقات کی دلی بیجی پی اتھاکش آدیش گپتہ نے اور ان کے ساتھ بیجی پی نیتا رامویر بدھوڑی بھی موجود تھے تو اس وقت کی بڑی خبر جان لیجے آپ گریمنتری آمد شاہ سے دلی بیجی پی کے نیتا انہیں ملاقات کی ہے جس میں دلی بیجی پی اتھاکش بھود آدیش گپتہ بھی موجود تھے تو کل ملاکر دلی سے آج جو خبر آتی رہی وہ بلڈوزر بلڈوزر اور صرف بلڈوزر آج کل بلڈوزر جیسے تکیہ کلام بن گیا ہو بیجی پی بلڈوزر کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہے اور وہیں وپکش ہے بلڈوزر سے بہت کچھ ٹوٹنے کا آروپ لگا رہا ہے تو کیا بلڈوزر کی چوترفہ شور کا دوہزار چوبیس کے چناف سے کوئی کنیکشن ہے ریپورٹ دیکھیا آپ بلڈوزر کا پرسار اور پرہار لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دلی ہنسا کے بعد ایم سی ڈی نے اتی کرمن کے خلاب جو بلڈوزر چلایا اس کے بعد سیاسی باوال مچا ہے بلڈوزر کے ایکشن میں اپنے اپنے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں بیجی پی بلڈوزر کی کارنے بھائی کو جائز ٹھہرا رہی ہے بیجی پی شاسد ایم سی ڈی کے ایکشن کے بعد آپ پارٹی نے بیجی پی مکھیالے پر ہی بلڈوزر چلانے کی مانگ کر دی اگر دنگے روکنے ہیں دلی کے اندر تو بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھیالے پر بلڈوزر چلاؤ دنگے روکنے ہیں دلی کے اندر تو امیسا کے گھر پر بلڈوزر چلاؤ دنگے روک جائیں گے یہی لوگ دنگے کرانے والے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلڈوزر پر یہ باوال صرف دلی تک سیمیت ہو بلڈوزر کے ایکشن پر دیش بھر سے آ رہے ہیں ریاکشن سے یہ تو ساپ ہے کہ بلڈوزر کی چال دو ہزار چوبیس تک جائے گی بی جی پی پروکتہ جی بی ایل نرسیمہ نے جی سی بی کا فل فرم جیہاد کنٹرول بورڈ بتا کا ٹویٹ کیا پھر ٹویٹ ڈریٹ کر دیا گیا لیکن اتنی دیر میں سندیش جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکا تھا اور بی جی پی کی گھیرہ بندی بھی شروع ہو گئے تو یہ جو بلڈوزر کی کاروائی ہے آپ جانتے ہیں کس طریقے سے شروعات اس کی استر پردیش سے ہوئی پھر مدھے پردیش پہ دنگائیوں کے خلاف کاروائی ہوئی تو پھر سے بلڈوزر کو لے کر بیواد ہوا اور اب یہ جو بلڈوزر ہے وہ دیش کی راجتھانی دلی جہانگیر پوری میں چلا جہاں دنگے ہوئے تھے آرکھ لگ رہے ہیں کہ دراصل سازش کے تحت یہ دنگے ہو رہے ہیں تو پھر سوال یہ پوچھا جائے گا کہ کیا دیش کو بدنام کرنے کی سازش کے تحت ہی دنگے کرائے جا رہے ہیں سی ووٹر یہی سوال لے کر گیا لوگوں کے پیچ اور یہ آکڑے جواب کے طور پر آپ کے سامنے ہیں جہاں 54 فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاں دیش کو بدنام کرنے کی سازش کے تحت ہی دنگے کرائے جا رہے ہیں اور 22 فیصدی نامیں جواب دے رہے ہیں 24 فیصدی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آگے بڑھتے ہیں راجستان میں شناب اگلے سال ہونے ہیں لیکن کرولی ہنسا کو لے کر ابھی سسی آسد گرب ہے بیجی پی ادھیاک جی پی نڈا کل بیٹھک کر نیتاؤں کو جیت کا منتر بھی دے چکے ہیں اور اب کانگریس پی کے کے پلان سے راجستان میں دوبارہ ستہ میں واپسی کی تیاری کر رہی ہے تو پھر سوال یہ کی کیا پی کے کی سنجیونی سے کانگریس کو ستہ ملے گی اب لگ بھگ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ کانگریس کو سیاسی سنجیونی دینے کے لیے پرشاند کشور ہنمان کے رول میں آ چکے ہیں ایک کے بعد ایک بیٹھکوں کے ذریعے کانگریس کو پٹھری پر لانے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے شنیبار کو پی کے ساتھ لوگ سبح چناؤ پر چرچہ ہوئی سومبار کو ہی مچل اور گجرات چناؤ پر منتھن سومبار کو ہی پی کے کی موجودگی میں محبوبہ مکتی سے ملاقات منگلوار کو مدی پردیش چناؤ پر منتھن آج راجستان کے سیم اشوک گہلوت کے ساتھ سونیا گاندھی کے گھر پر کانگریس نیتاؤں کی میٹنگ ہوئی سبح سبح ہی اشوک گہلوت جہپور سے دللی پہنچے ویسے تو پرشاند کشور کے پلان پر کانگریس کو آگے پڑنا ہے یا نہیں اس پر فیصلہ لینے کے لیے سونیا گاندھی نے ورشت نیتاؤں کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو ہفتے بھر میں فیصلہ لے گی لیکن راجستان کے مکتی منتری اشوک گہلوت کی رائے پی کے بارے میں کیا ہے یہ انہی سے جان لیجئے پرساند کشور جی کے جاندے سوال ہے وہ ایک برانڈ بن گیا تھے اس کے اندار چہوڑا کے اندار پارلیمنٹ میں وہ موڈی جی کے ساتھ تھے اینڈی کے ساتھ تھے پھر وہ اندیتیز کے ساتھ گئے کبھی وہ کنجاب میں گئے کانگریس کے ساتھ گئے تو یہ تو ایک پروفیشنل کام ہے سب کا اپنے کے ایجنشی اور بھی ہے انچے بھی سنبھل ہوتے رہتے ہیں پرنٹو کیونکہ پریشاند کشور کا نام پیکے کا نام بڑا ہو گیا ایت لئے آپ لوگوں کے لئے نیوز ہے ہر دیکھتے کا انبوہ کام دھنا چیئے بیپس کو بھی بلکہ ستھا والی پارل بھی کام لیتی ہے اپنے طریقے سے تو یہ کوئی بہت ایسا نہیں پہلی بار ہو رہا ہے ہم لوگ بھی لگاتا جو ایسی ایجنشیاں ہیں یا جو ایسے ایکسپرٹ ہیں ان جو آئے لیتے رہتے ہیں تو پیکے کا نام بڑا ہو گیا تو وہ چرچہ میں آ گیا بس اتنے میں مانتا ہوں بطور اشو گہلوت کانگریس چنانوی رن نیتی کار کے طور پر پیکے سے انبھاو کا فائدہ لینا چاہتی ہے ویسے چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ پرشاند کشور سکریے طور پر کانگریس جوئن کر سکتے ہیں کانگریس کے اچھ ستروں نے ای بی پی نیوز کو بتایا ہے کہ پرشاند کشور کی آپچاریک بھومکہ کو لے کر اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن پی کے لگتار تمام راجیوں میں کانگریس کے ریوائیبل پلان پر بیٹھ کے کرتے رہیں گے اٹکلے تو یہاں تک ہے کہ اگر پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو پی کے کانگریس کے مہسچیو بنایا جا سکتے ہیں اس وقت راحل گاندھی ویدیش گئے ہوئے ہیں اور جس طرح سے پیکے کے ساتھ راجے کے نیتاؤں کی بیٹھک ہو رہی ہے اس سے سنکیت صاف ہے کہ راحل نے پرشاند کشور کو رن نیتی بنانے کی پوری جھوٹ دے دی ہے ویسے بھی پرشاند کشور کا چنانوی ریپورٹ کارڈ انہیں مضبوط بناتا ہے دو ہزار چودھا میں لوگ سبح چنانو میں پاس دو ہزار پندرہ بیہار ویدھان سبح چنانو میں پاس دو ہزار ستھرہ پنجاب چنانو میں پاس دو ہزار اٹھارہ تیلنگانہ چنانو میں پاس دو ہزار انیس آندھر چنانو میں بھی پاس دو ہزار بیس دلی چنانو میں پاس رہے دو ہزار اکیس بنگال چنانو میں بھی پاس رہے اور دو ہزار اکیس میں ہی تمیلناڈو چناؤں میں بھی پاس ہوئے صرف ایک بار 2017 میں یوپی چناؤں کے دوران ان کی رن نیتی فیل ہوئی تھی جس کو لے کر پچھلے سال کانگریس میں ان کی اینٹری کا ماملہ پھچ گیا تھا لیکن اب لگ رہا ہے کہ پی کے کانگریس کے حنمان بند کر ہی رہیں گے پرشاند کشور جو ہیں جب سکریہ راجنیتی میں آئے تو جیڈیو میں سیدھے اوپادیاکش بنے تھے ایک بھاشر میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سی ایم سے لے کر پردھان منتری تک سب کچھ بنانے کی قشمتہ رکھتے اور بس یہی بیان تھا جو ان کے گلے کی ہڈی بنا جیڈیو سے انہیں باہر کا راستہ دکھائے گیا اب کانگریس کو لگتا ہے کہ پی کے آئیں گے تو پارٹی کا کلیان ہو جائے گا لیکن کیا سب کچھ واقعی اتنا آسان ہوگا جتنا کانگریس مان رہی ہے دوہزار چوبیس میں اس کا فیصلہ ہوگا اب بات کبھی کمار بشباس جن کے ایک ٹویٹ نے آج ایک بار پھر دلی کے سی ایم ارون کیج ریوال کو سوالوں کے گھیرے میں لاکر کھڑا کر دیا کمار بشباس کا آروب ہے کہ پنجاب پولیس ارون کیج ریوال کے اشاروں پر کام کر رہی ہے روپ نگر پولیس کی وین پر سٹیکر جو پنجاب کا شہر ہے ساتھی تینات ہیں پنجاب پولیس کے جوان تصویریں یوپی کے گازیاباد میں اسطحط وصندرہ کی ہیں جہاں کبھی کمار بشباس کا گھر ہے یوپی میں کمار بشباس کے گھر کے باہر پنجاب پولیس کی گاڑی آئی تو ان تصویروں پر سوال کھڑے ہو گئے پنجاب پولیس نے گازیاباد میں کمار بشباس کے گھر پہنچنے کا کوئی کارن نہیں بتایا ہے کمار بشباس خود گھر میں موجود نہیں تھے لیکن ان کے ٹویٹ نے تصویر کافی حد تک ساب کر دی انہوں نے لکھا سبح سبح پنجاب پولیس دوار پر پدھاری ہے ایک سمیں میرے دوارہ ہی پارٹی میں شامل کرائے گئے بھگواند مان کو آگاہ کر رہا ہوں کہ تم دلی میں بیٹھے جس آدمی کو پنجاب کے لوگوں کو دی ہوئی طاقت سے کھیلنے دے رہے ہو وہ ایک دن تمہیں اور پنجاب کو بھی دھوکہ دے گا دیش میری چیتاونی یاد رکھے وشواس نے پنجاب پولیس کی کارنے بھائی کو کیجریبال کے اشاروں سے جوڑا اٹکلیں پنجاب چناب تک پہنچ گئی جب کمار وشواس نے کیجریبال سے خالستان کی قریبی بتائی تھی ایک دن تم اس سے کہتا ہے کہ تو چنتا مت کر یا تو میں ایک سوطانتر صوبے کا مکہ منتری بنوں گا اور میں نے کہا ہی ہلگابواد 2020 کا ریفرینڈم آ رہا ہے پوری دنیا فنڈنگ کر رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں ڈلی سے آپ ودھائک نریش بالیان نے ٹویٹ کر پنجاب پولیس کے یوپی پہنچنے کی وجہ ساپ کر دی اور لکھا کام کہے رہے ہو جو بولا تھا چناو سے پہلے آپ نے اسی کا تو ثبوت مانگنے پہنچی ہے پنجاب پولیس دے دو بات ختم پنجاب پولیس کی انٹری کی خبر ملتے ہی یوپی پولیس بھی کمار وشواس کی گھر تینات ہو گئی ہے پنجاب چناؤ کے وقت کمار وشواس نے آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بار باتچیت کے دوران اروند کیجریوال نے ان سے کہا کہ وہ ایک آجاد دیش کے پردان منتری بننا چاہتے ہیں اس کے بعد آروپ لگنے لگے کہ اروند کیجریوال خالستانیوں سے مل کر پنجاب کو دیش سے الگ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ چناؤ کے وقت یہ مدہ ضرور اچھلا لیکن جنتہ نے اسے نکار دیا تو دلی کی جہانگیرپوری میں بلڈوزر چلنے پر بی جی پی اور عام آدمی پارٹی پر جم کر برسے ہیں اسد الدین اوویسی اوویسی نے ای بی پی نیوز سے خاص باتچیت پر کہا ہے بی جی پی صرف مسلمانوں پر بلڈوزر چلوا رہی ہے اور کیجریوال جو ہیں وہ ان حالات میں مونورت پر ہیں اے آئی ایم آئیم پراموک اسد الدین اوویسی سے بات کی ہے اے بی پی نیوز سمباداتا نیرچ پانڈے نے جہانگیرپوری میں آج آوائد نیرمان کو لے کر جو ڈیمولیشن ڈرائیب چلائے گیا اس کے لے کر سیاست بھی تیج ہو گئی ہے ہمارے ساتھ ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے ادھاکش اسد الدین اویسی اویسی صاحب کیا کہیں گے آپ دو تین دنوں پہلے وہاں پر سامفردائیق تناؤ ہوا اور آج ڈیمولیشن ڈرائیب چلائے گیا اور بعد میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہوا پولیس نے پرمیشن نہیں دیا وہ پروسیشن نکالا گیا تناؤ تو سرکار کی ناحلی اور ان کی ارزامندی سے تناؤ ہوا یہ جو کچھ بھی آج وہاں پر ہوا ہے وہ ترکمان گیٹ کی یاد دلاتا ہے ترکمان گیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ہے یہ یہ ویجلانٹی جسٹس کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک سرکار یہ تیہ کر رہی ہے کہ بغیر کورٹ کے فیصلے کے کہ کون کرمنل ہے اور اس کو صدا دی جاری یہ کلیکٹیف پنیشمنٹ ایک مسلم کمیونٹی کو دیا جا رہا ہے تو میں پہلے بھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بلڈوزر چلے گا تو احمد اور انسار پر اجے اور ارجن پر بلڈوزر کبھی نہیں چلے گا بی جے پی بلڈوزر جورسپیڈنس کو شروع کر چکی ہے یہ کلیکٹیف پنیشمنٹ آپ دے رہے ہیں اور اس کی ہم کنڈم کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اوید ہے ایلیگل ہے تو سات سال سے آپ کی سرکار ہے نا آج آپ کی پارٹی کے ذمہ دار لیٹر لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ سٹون پیلٹر تھا گھر تو اس کا گھر توڑ دو اس کا دکان توڑ دو تو آپ تو یہ ویجلانٹی جسٹس کر رہے ہیں آپ تو ظلم نہیں بلکہ آپ بربادی کی پورا کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی رضا مندی سے آپ کی ناحلی سے وہاں پر تناؤ پیدا ہوا آپ مسجد کے سامنے کی دکانوں کو توڑتے ہیں مندر کے سامنے کیوں نہیں توڑتے بھئی آپ کیوں نہیں توڑتے کتنے غریبوں کی ہائی لیں گے یہ لوگ اور آج جو کچھ بھی ہوا جس کو میں ترکمان گیٹ دوزار باویس کہتا ہوں اس میں بی جے پی اور آپ پارٹی برابر کی شریک ہیں آپ پارٹی پی ڈیولیو ڈی آپ پارٹی ان کی سرکار اس میں آتا ہے انہوں نے پورا میٹیرل دیا انہوں نے ڈیمولیشن کا پورا ان کے آفیسز وہاں پر تھے یاد رکھئے جس طرح کانگریس پارٹی آج کمزور ہو چکی ہے اسی طرح آپ بھی کمزور ہوں گے ترکمان گیٹ میں آپ نے غریبوں کو بے ظلم کیا تھا اور جب غریب تکلیف میں پریشان ہو کر روتا آئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ نے سب کو اتنی تکلیف پہنچا دی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سات سالوں سے اور سرکار نے کیا کیا وہاں سرکار کا یہ کہنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو حرمان جائنتی کی جنسے شعبہ یادرہ میں جو کچھ ہوا یہ اس کا پرنام ہے اس کے پہلے کسی کو یاد نہیں تھا اس بارے میں یا اس کی وجہ سے یہ ہو دیکھئے ان کو اس بات کے تکلیف ہے بی جے پی کو کہ کیسے وہاں پر اس شعبہ یادرہ کو ایکسپوس کر دیا گیا سوشل میڈیا میں ان کے ہاتھ میں تلواریں ایک نہیں کئی تلوار تفنچے کٹے مسجد کے اوپر دھنڈا لگا دیا گیا اور پھر اس کے بعد بی جے پی کے نیتا اور وہاں پر جو ان کا جو میر کے اطراف کے لوگ ہیں سب نے کہا کہ توڑ دو ان کو اور آپ نے بلڈوں سے لگا دیا کلیکٹیو پنشمنٹ آپ دے رہے ہیں مسلمانوں کو ظلم کر رہے ہیں یہ ویجیلانٹی جسٹس ہے یہ ترکمان گیٹ کی یاد یاد نہیں بلکہ وہ تو پھر دیکھ رہے ہیں وہ ری لیف کر رہے ہیں ترکمان گیٹ کے ظلم کو ہم لوگ ایسی طرح بلڈوزر لیکن ایک جگہ نہیں چل رہا ہے اتر پردیش میں مدر پردیش میں اس طرح کی تمام گھٹنا ہے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے بلڈوزر جوریسپوڈنس کا آغاز بی جے پی نے کر دیا بلڈوزر اجے ایک ٹینی کے گھر پر کیوں نہیں چلتا بھائی کیوں نہیں چلتا اسی لیے صرف بلڈوزر جس کا نام انسار ہوگا احمد ہوگا اسی کے گھر پر یا اس کی دکان پر چلے گا مسلم سمودائے کو آپ ایک کلیکٹیف پنشمنٹ دینا چاہتے ہیں جب تک کوٹس تائی نہیں کر رہے ہیں کوٹس اگر کسی کو کنویگ بھی کرتا ہے سزا بھی جو تو گھر تونڈنے کی سزا نہیں تھا کوٹ مگر آپ کی نفرت اور مسلمانوں کو دبانا یہ آپ کی بہترین مثالیں جو دکھ کر آ رہی ہیں آپ آماندی پارٹی پر بھی آروپ لگا رہے ہیں ان کی سرکار پر بھی آروپ لگا رہے ہیں پی ڈی 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 ان کی سرکار کے تحت آتا ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں کہ دلی سرکار کے اختیارات کو پاورس کو بی جے پی کی سرکار لے لیے تو آج آپ مثال دکھا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم پی ڈی 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 سپورٹ نہیں کرے کہا ہمارا اتنے آپ کے ایمیل ایز ہیں کوئی سامنے نہیں آتا وہاں پر دلی کا مکہ منتری کے مانورت پر بیٹھا ہے نکل کر نہیں جا سکتا ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو تو اوٹ ملا نا جھولی بھر بھر کر آپ کو اوٹ ملا اتنے ایمیل ایز آپ کے وہاں پر اور آپ کا سپوکس دو سپوکس پرسن کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو آپ روہنگیا کہتے ہیں جن کو توڑا گیا ان کو روہنگیا کہتے ہیں آپ لوگ یہ محبت ہے آپ کی محبت نہیں ہے نفرت ہے آپ کا چہرہ سامنے آگیا سب یہ کیا ایم سی ڈی چناؤ آنے والے ہیں کیا اس کو لے کر گول بندی کی کوشش ہے گھیرہ بندی اہم مددہ یہ ہے کہ سنبیدھان کی اور خانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آپ کسی غریب کو اس کے روزگار سے محروم کر رہے ہیں ان بچوں کے پیٹ میں کھانے سے محروم کر رہے ہیں ان کو آپ تو روٹ پر لائے چکے ہیں چناؤ کو چھوڑیے مگر جو دیش چلے گا سنبیدھان سے یا کسی کے بولڈوزور کے جو روزپڑن سے چلے گا اور کیسے کسی ایک سمودائے کو آپ کلیکٹیو پنیشمنٹ دے رہے ہیں آپ ہوتے کون ہے کسی کو ایک ایک ہی سمودائے کو پنیشمنٹ دینے والے آپ کی غلطی بغیر پرمیشن کے پرسیشن نکلتا ہے تو آپ نے کتنے پولیس والوں کو سسپنٹ کیا آج آپ کہتے ہیں کہ انسار بی جے پی میں بھی تھا انسار آپ پارٹی میں بھی تھا مگر اس کا نام انسار ہے اسی لئے اس کو سزا دی جا رہی ہے جس کا نام اجے ہے اس کے گھر کو نہیں ٹوڑا جائے گا آج آپ کیوں نہیں وہاں سپورٹ دینے جا رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں نے ووٹ کیا کیا فرق ہے ان میں اور موڈی میں دونوں ایک ہی سے ایک سکے کے دو روخ ہیں جب ڈلی جل رہا تھا دو ہزار بیس میں تو گاندھی سمادھی پر جا کر بیٹھ گئے تھے وہ کہے کا ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے جب آپ ایک غریب سے کی بیزتی ہو رہی ہے اس کو اس کے گھر کو اس کے دکان کو توڑا جا رہا ہے کئے کا ڈیولپمنٹ جب آپ کسی غریب کو آپ اس طرح ظلم کر رہے ہیں تو آپ آواز نہیں کھولیں گے ایک ایک آخری سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ انسار کا توڑا جائے گا ارجون کا نہیں توڑا جائے گا لیکن اس میں تو کچھ نام رمن جھا بھی ہیں گپتا جی بھی ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کیوں توڑتے ہیں گپتا جی کو آپ ہم تو بکار کر کہہ رہے ہیں میرے پاس ڈاکیومنٹس ہیں آپ اتنا ہنکار میں ہیں کہ آپ کو نہ گپتا نظر آ رہا ہے نہ آپ کو کوئی نظر آ بس آپ بس توڑنے جا رہے ہیں کلیکٹیو پنیشمنٹ دینا ہے آپ کو بہ دیا ہے کہ یہ تمام توڑ دو یہ مسلم سمودائیں گے سب کو کلیکٹیو پنیشمنٹ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ تو یہ تھے اسدودین اویسی آپ نے انہیں سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ایک نیا بلڈوزر جورسپورڈنز اس دیش میں شروع کر رہی ہے کیامرامین سوجیت شامل کے ساتھ پرشانت ای بی پی نیوز ڈلی تو پرشانت کی اسدودین اویسی سے یہ بات چیت آپ سن رہے تھے جس پہ اسدودین اویسی صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ بلڈوزر قانونی نہیں بی جے پی کا بلڈوزر ہے بلڈوزر بی جے پی کا ہندو اور مسلمان میں بھیت کرتا ہے مسلمانوں کو پورے سمودائے کے طور پر سزا دے رہی ہے بی جے پی کل ملا کر سمودھان کی دھجیاں اڑا رہی ہے بی جے پی یہ آروپ لگائے اسدودین اویسی نے اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڈوزر پر سیاسی بوال دوہزار چوبیس تک یوں ہی جاری رہے گا سماجبادی پارٹی کے نیتہ ہیں آزم خان ان دنوں اکھلیش یادف سے وہ ناراض بتائے جا رہے ہیں آج آزم خان کے پریبار والوں سے ملنے کے لئے پہنچے تھے آر ایل ڈی پراموک جائن چودھری اکھلیش یادف سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جائن کو انہوں نے تو نہیں بھیجا سوال یہ کیا آزم خان سے اکھلیش نے اب دوری بنا لی ہے اور یوں پی میں کیا کوئی نیا سیاسی سمی کرن بن رہا ہے آر ایل ڈی کے نیتہ جائن چودھری آج آزم خان کے پریبار سے ملنے کے لئے رامپور پہنچے قریب ایک گھنٹے تک جائن چودھری اور آزم خان کی بیٹے عبداللہ آزم کے بیچ باتچیت ہوئی اس ملاقات کے بعد ایوی پی نیوز کے کیمرے پر جائن چودھری نے دو سال سے جیل میں بند آزم خان کو لے کا چنتہ جتائے جو سب کچھ بیٹ رہی ہے سب نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے پرتاریت کیا گیا اور ہم سب کی چنتہیں ہیں سمبیدنائیں ہیں میں ان باتوں کو ویت کرنے آج آیا ہوں جائن کی آزم خان کے پریبار سے ملاقات ایسے وقت پر ہوئی ہے جب آزم خان کے سمرتک سماجبادی پارٹی کے دکش اکھلیش یادب سے ناراض دکھ رہے ہیں کل سہارنپور کے سماجبادی پارٹی کے یوبہ نیتہ ادنان چودھری نے استیفہ دیا اور تیاکپتر میں اکھلیش یادب پر مسلمانوں اور آزم خان کی اندیکھی کا آروپ لگایا یہ پہلا استیفہ نہیں ہے پچھلے ہفتے سلطانپور کے ایسے وی نیتہ سلمان جاوید رائن اور کاسیم رائن نے بھی اکھلیش کو آزم خان کی حالت کا ذمہ دار اکھلیش یادب پر گمبیر آروپ لگا چکے ہیں ان آروپوں کے بیچ ازدودین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے آزم خان کو اپنی پارٹی کے ساتھ آنے کا اوفر دیا ہے چند شکر آزاد کی آزاد سماج پارٹی کے ادھیاکش عباس گاجی بھی کل آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم سے ملے صاف ہے کہ یو پی میں نئے راجنیتک سمیکرن کی کھچڑی پکنے شروع ہو گئی ہے حالکہ آزم خان کے پریبار کی طرف سے کیمرے پر کسی نے اب تک اکھلیش یادب کے خلاف کچھ نہیں بولا ہے تو بڑھتا جا رہا ہے بلڈوزر پر سیاسی بوال اس وقت کی بڑی خبر جان لیجے آپ آصدودی نوویسی جہنگیر پوری جانے کی کوشش پہ ہیں نکل چکے ہیں آصدودی نوویسی جہنگیر پوری جانے میں لیکن بہت ممکن दیلی پولیس آصدودی نوویسی کو راستے میں ہی روک لے پولیس سوتروں کے مطابق انہیں جہنگیر پوری نہیں جانے دیا جائے گا مطلب آصدودی نوویسی کو جہاگیرپوری جانے والے راستے میں بیچ میں ہی روک لیا جائے گا آگے ای بی پی نیوز ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے